دو ہزار تین میں جب بیمبو کو کلاث میں کنورٹ کر دیا یہ سب بیمبو کے کلاث ہیں اب ہاتھ لگا کے دیکھیں ایسے بیمبو کی خاصیت آپ کو نہیں سمجھ میں آئی یہ دیکھئے اس کی خاصیت میں بتاتا ہوں اس کی خاصیت یہ ہے کہ گرمی میں تھنڈا اور تھنڈ میں گرم ہوتا ہے اور اس کے اندر نہ وائرس ڈیولپ ہوتا ہے نہ بیکٹیریہ ڈیولپ ہوتا نہ فنگس ڈیولپ ہوتی ہے کون سا بیمبو کوئی پرٹیکلر بیمبو یہ ہو جو ہوتا ہے بیمبو ہوتا پر تھوڑا بہت سوفٹنیس میں فرق آتا ہے ابھی ہمارے انڈیا میں ابھی تک کسی نے بیمبو کو کنورٹ کر کے تھریڈ نہیں منایا ابھی کچھ لوگوں نے شروع کیا ہے پر وہ چائنہ سے تھریڈ بلا کے یہاں کلاث بنا رہے ہیں ابھی بلکل پینڈنگ ہے کبھی بھی آ سکتا ہے کہ بیمبو سے سیکنڈ جنریشن ایتنول ابھی کچھ ایکسٹیکشن کی کوسٹ کو لے کے اس کو لے کے بہت ساری وہ ہیں پرنتو یہ آئے گا آج نہیں آئے گا تو پانچ سال بعد آئے گا دس سال بعد آئے گا پرنتو ابھی جو ہے کچھ افن بٹ ہیں اس میں مطبع بلکل جو سمجھ لیجے آپ سمجھ لیجے پروون ٹیکنولوجی نہیں ہے ابھی کوئی بھی پرنتو کام چل رہا ہے باقی اب جیسے کیا ہوتا ہے کبھی بھی کسان آتے ہیں تو کسان پوچھتے ہیں کہ ہم بیمبو لگائیں گے تو کریں گے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں میرے فادر بہت پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے پرنتو وہ کہتے تھے کہ جو دودھ پیدا کرتا وہ گھر گھر جا کے بیچتا ہے اور جو دودھ عبالتا ملائی وہ ہی کھاتا ہے آپ نے دودھ والے کو تو گھر گھر جاتے دیکھا ہوگا حلوائی کو دیکھا کبھی آپ کے گھر میں آیا ہوگی صاحب یہ مٹھائی لے لو کبھی دیکھا آپ نے پیسے وہی کماتا ہے جو دودھ عبالتا اور یہی ایک کمی ہے جو ہندوستان میں کسان پوری نہیں کرتا ہے اگر جیسے مان لیجئے آپ گیہوں ہیں گیہوں کسان اس میں بیج لگاتا ہے خاد لگاتا ہے جمین لگاتا ہے بجلی لگاتا ہے محنت لگاتا ہے دوائی لگاتا ہے سب لگاتا ہے اور اس کو بیس روپے ملتا ہے اور جو گیہوں کھریدتا ہے اور پیس کے پیک کرتا اس کو چالیس روپے ملتے ہیں تو یہ ایک بڑا فرق ہے اس کو ہم کو اور آپ کو سمجھنا پڑے گا مطبع ہم کو دودھ نہیں بیچنا ہے دودھ عبال کے ہم کو بیچنا ملائی ہم کو کھانی ہے اور میں آپ کو بتا دوں میں نے جو ایکنومکس بتایا تھا کہ لگ بھگ جو ہے ایک اکڑ میں اگر آپ بیمبو پیدا کرتے ہیں تو ڈیڑھ لاکھ کماتے ہیں پرنتو اگر ویلیو ایڈیشن کرتے ہو تو یہ اماؤنٹ اپ ٹو سکس لیکس روپیز تک پہنچ جاتا ہر کسان کو اپنے کھیت میں ایک چھوٹی انڈسٹری لگانی چاہیے ایگری کلچر جو ہے سال میں صرف ساٹھ دن کا کام ہے جس طرح کا ایگری کلچر ابھی چل رہا ہے نا صرف ساٹھ دن کا کام ہے مشینوں سے بوائی ہو رہی ہے مشینوں سے کٹائی ہو رہی ہے آپ مجھے بتا دیجئے کہ کوئی کسی اس میں جو ہے گیاں لگانے کے لیے وہ سال بھر اگر اپنے کھیت میں محنت کرتا ہو یا چاول لگانے میں سال بھر محنت کرتا صرف ساٹھ دن کا کام ہے اس کا ساٹھ سے ستر دن کا باقی کیا کرے گا وہ تین سو دن اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کسان کے مدیم برگی پریوار ہیں وہ کسی دوسرے کے کھیت میں جا کے کام نہیں کر سکتے ان کو جو ہے چھوٹے جو کسان ہیں جو لینڈ لیس فارمر ہیں وہ تو کسی کے بھی کھیت میں جا کے کام کرتے ہیں تو مدیم برگی کسان ہیں ان کے لیے بہت ہی مطلب مطلب آکوڑ استطی ہوتی کہ وہ کسی دوسرے کے ہاں جا کے کام کریں اور کھیتی جو ہے منافع کا سودہ جو ہے نا دھیرے دھیرے جو ہے نا کم ہوتا جا رہا کیونکہ انپوٹ کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے اور یہی پہ ہماری جیت ہے ہم نے بانس میں جیرو انپوٹ کاسٹ ہے چار سال کے بعد آپ کو بانس دے گئی دے گا لے گا کچھ بھی نہیں اور جتنا آپ چار سال میں لگاؤ گے وہ پانچویں سال میں آپ کو واپس ہو جائے گا پہلے چار سال کی سسٹینیبلیٹی آپ کے پاس ہاں ہونی چاہیے ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ میں پانچویں کی جگہ چھٹویں سال ہارویسٹنگ شروع ہوئے میں یہ بلکل گیرنٹی سے بلکل نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ پانچویں سال میں جو ہے وہ ہو جائے گی تھوڑا بیس پچیس پرسنٹ ویریابل اور وہ ہوتا ہے اور جو میں ڈاٹا بھی آپ کو بتا رہا ہوں اس میں بھی دس سے بیس پرسنٹ جمین کی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویلی ہم سے زیادہ پوٹنشیل ہو تو آپ جلدی پیدا کر لو یہ بھی ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں انڈسٹی کی بات کر رہے تھے تین ٹیپ کی انڈسٹی بتائی تھی ایک تو جو فرنیچر کا پروسس کریں گی فرنیچر کے لیے اور دوسرا یہ بائو ماسک اور تیسرا یہ اگربتی والا اگربتی اکیلے مت آپ بھو کرو یہ ہینڈی کرافٹ ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا مطلب یہ ہم تک لگی ہے ہینڈی کرافٹ بول دیتے ہیں اب میں ان میں سے سب سے ایک آپ کے انوبہو ہو گیا دار پر کہ کوئی کسان یا سنسطہ اس سے شروع کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے وہ کون سی انڈسٹی لگائے اور اس کے لیے کتنی منیمم لینڈ ان کے پاس میں مطلب کتنا منیمم لینڈ سے ان کا پروڈکشن جو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹی سے چھوٹی انڈسٹی کو بھی جو ہے نا پچیس اکڑ لینڈ چاہیے ماللو فرنیچر کا ہم کام کرتے ہیں فرنیچر کے لیے کم لگے گا فرنیچر کے لیے کم لگے گا فرنیچر تو مجھے لگتا دس اکڑ میں بارہ اکڑ میں ہو جائے گا جیسے اگر بتیس ٹک کی ہے اور وہ ہے اس کے لیے تھوڑا سا میرے خیال سے بیس سے پچیس اکڑ چاہیے کیونکہ دو سو پچاس دن اگر انڈسٹی نہیں چلے گی تو وائیبلٹی نہیں آتی ہمارے کو سب سے پہلے ایک بات دیکھنا کی ہمارا پوٹینشل کیا ہے ہم کتنے پوٹینشل ہیں کام کرنے کے سوال اس بات کا کی ہر ٹریڈ میں پروفٹیبلٹی الگ ہے اور پین بھی الگ ہے فرنیچر میں پین ہے اگر بتی میں پین ہے فیول پیلٹ میں بلکل پین نہیں ہے پر پروفٹیبلٹی کم ہے دیکھیں جب بھی آپ کو اچھی پروفٹیبلٹی چاہیے تو پین بھی آپ کو ملتا ہے ہمارا یہ کہنے کا مطلعہ ہر آدمی کا پوٹینشل اتنا نہیں ہوتا ہے کوئی جیادہ پوٹینشل والا ہوتا ہے تو اپنے پوٹینشل کو سمجھ کے کام کرنا میں تو آپ کو کم سے کم کچھ نہیں تو دو ہزار تین ہزار ابھی میں ویتنام میں لوٹا ویتنام میں لگ بگ دس ہزار بیمبو کی انڈسٹری ہے میں تو انڈیا کی بات میں انڈیا کی بات آپ کو کر رہا ہوں پہلے میری بات سنیے ویتنام تو ہم تو انیس سو سیتالیس میں آجاد ہوئے تھے ویتنام تو اسی اور نبے کے دشت میں ٹوٹل تباہ ہو گیا تھا کچھ بچے ہی نہیں تھا ان کے پاس تو ہمارا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیس چالیس سال میں اٹھ کے چائنہ کا مقابلہ کرنے لگ گئے ہیں بانس کے معاملے میں ہم ابھی بھی چائنہ کے مقابلے میں نہیں ہے ہمارے کو اس بات پہ ابھی بھی کرنا پڑے گا کہ ہمارا جو بیمبو ہے وہ جی ڈی پی کو کانٹیبیوٹ کرے کھالی بیمبو لگا لینے سے اور کچھ بھی آنکڑے دینے سے ہماری وہ بدلنے والی چلیے سر ہم نے لگا بھی لیا اور انڈسٹری میں چالیس پچاس لاکھ کا ہمارے پاس انویسٹمنٹ کرنے میں کوئی پروبلم نہیں ہے اور بیس اکڑ جمین میں ہم نے بیمبو بھی لگا لیا کوئی پروبلم نہیں ہے مین پاور بھی ہمارے پاس کوئی پروبلم نہیں ہے اس کے بعد اس کے مارکٹنگ کا جو ہے یہ پریشن ہر ایک کے دماغ میں آتا ویپار تو اسی آدمی کو کرنا چاہیے جو مارکٹنگ کے گونڈ جانتا ہے نا جو مارکٹنگ کے گونڈ نہیں جانتا ہو اس کو اپنے آپ کو کسی فیکٹری سے اٹیچ کر لینا چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کر لینا چاہیے کیونکہ دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں اگر حلوائی اگر دودھ کو عبالتا ہے تو اس کو مٹھائی بنانے کا گر وہ جانتا ہے اگر ایک کسان اپنے گھر میں اگر وہ دودھ کو عبالے گا تو صرف کھوا بنا پائے گا مٹھائی نہیں بنا پائے گا جو آل لیڈی سے فرنیچر کے بیجنس میں ہیں انہیں تھوڑا سا یا تو ان کے ساتھ ٹائی اپ کر کے یا وہ کر کے سنیے تو دیکھیں کیا کسان اکیلا پڑ جاتا ہے آج سب سے بڑی درباونہ کیا ہے کہ کسان کا بچہ بھی کسان کے ساتھ لگنے کو تیار نہیں کیونکہ جیسے ہی کسان نے اپنے بیٹے کو پڑھایا تو بیٹا جو ہے چل دیا نوکری کرنے وہ کھیتی کسان ہی نہیں کرنا چاہتا تو میرا ایک سلاہ اور بھی رہتی ہے کہ ایف پیو بنا لیں بیس پچیس کسانوں کا وہ کر لیں ایک سے پچیس بہت طاقت ایک تو فرنیچر کے لیے جو باس ہے وہ کون سی ورائیٹی ہوگی کتنی منیمم جمین میں ہم لگائیں اور کتنا پیسہ اس انڈسٹری میں لگے گا ان کا جو مین اوبجیکٹیو ایک یہ ہے کہ آس پاس کے کسانوں کو جہاں پہ جمین بنجڑ ہو چکی مطلب وارٹر لیول نیچے جا رہا ہر ٹائم یوریا دھکیل وہی کام کر رہے ہیں کہ انہیں تھوڑا سا کرا جائے کہ ہم تم اتنا ہوگا یہ ہم تمہارا اتنے بیس پچے ایک چھوٹی انڈسٹری کے لیے دس ایکڑ اور بڑی آپ جتنا سائز بڑھا لو اس کے حساب سے وہ کر لو فرنیچر کی انڈسٹری میں بانس جو ہے کم لگتا ہے اور کوانٹم مطلب اماؤن زیادہ ملتا ہے ہے نا اور پرنتو بانس کی انڈسٹری میں ایک وہ ہے کہ نورتیس میں جو پرابلم آ رہی ہے نورتیس میں وہ بانس کا فنیچر بنا رہے ہیں پر وہاں پہ خریددار نہیں ہے خریددار کہاں پہ ہیں نورتھ میں ہیں ڈلی اور یہ پنجاب میں بومبے ویسٹن پرانگلور کرناٹا کیرل یہاں پہ خریددار ہیں پرنتو اس فرنیچر کو وہاں ٹرانسپوٹیشن کرنے میں اتنی ٹرانسپوٹیشن کاست نکلتی ہے کہ وہ جو وائیبلٹی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد میں جب ہم نے مال لی ہے انڈسٹری بھی لگانی اب ہم جو دس اکڑ لگانی ہے اس میں فرنیچر فرنیچر میں ہر ایک سائز کا بیمبو لگتا ہے نا تو ہر ایک سائز کا بیمبو ہم کو تینوں سائز الگ الگ ہیں تینوں کے اور ہم کو وہ ملتے ہیں تو ہم اس سے فرنیچر میں ہمارا ہو جاتا ہے اور واسطہ میں جو میں آپ کو بتا دوں دو بانس سے ایک پورا دبل بیٹ کا پلنگ بن جاتا تو آپ کو صرف ایک اور میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بیمبو کی جو ہے نا یہ سٹریپ بورٹ ٹیکنولوجی ہے اس میں کیا کرتے ہیں یہ سیکنڈ ٹائپ کی انڈسٹی ہے جس میں سٹریپ کو جو ہے جو ڑ کے ہمارے ہاں نہیں ہے ابھی نہیں ہے ہمارے یہ دیکھیں ہمارے تو صحیح معنی میں بیمبو کی فیزیولوجی بھی جو ہے نا ہوتی ہوں گی بنا جائیں گی کوئی دکھ نہیں پرنتو بیمبو ہم کو میں نے آپ سے کیا کہا ووڈی نیچر کا بیمبو چاہیے پولی مارفہ میرے پاس ہوں گے تھوڑے بہت تین چار ہزار پانچ ہزار کیونکہ میں سیڈ والے پودے رکھتا ہوں میرے پاس جو میرے سیڈ اپلبد ہوتا میں اسی میں کرتا ہوں یا پھر میں نے آپ کو دکھایا بھی کلون والے پودے تیار رکھتا ہوں بیمبو اس میں پندرہ سے بیس پرسنٹ بیمبو چار کول ملا ہوا ہے اور اس کی جو ہے کیپیسٹی جو ہے نا یہ پیورلی بیمبو کے بنے یہ پیور بیمبو کے ہیں اور یہ اس میں چار کول ملا ہے اس میں برننگ جو ہے تھوڑی سی ایزی ہو گئی ہے پلس اس میں دھوہا کم نکلتا دھوہا تو بہت کم اور کیلریفک ویلیو اس سے بیٹر ہے یہ کس کام آتی ہے یہ جو چھوٹی فیول بین ہو گیا پتھر کا کوئلہ ڈیزل پیٹرول یہ سب چیزیں بین جلاتے ہیں چور تو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی پیدا نہیں آنا ہی پڑے گا پیریس کے کلائمیٹ چینج اگریمنٹ میں کوئی ایکسپشن ہی نہیں ہے اس کی انڈسٹری لگانے کے لئے کتنا ہونا چاہیے سر سنیے تو میں آپ کو بول رہا ہوں دس سے پندرہ لاکھ روپے ہو جائے پر رو چاہیے میں آپ کتنا منیمم چاہیے سر چھوٹی یونٹ چھوٹی یونٹ آپ لگانا چاہتے ہو تو سمجھ لیجئے دیکھیں میں آپ کو تو پندرہ اکڑ میں چھے لاکھ کیجی ہو گئے چھے لاکھ کیجی کو اگر پیلٹ میں بدلو گے تو قریباً دو ایک دو پرسنٹ پانچ پرسنٹ یا جو موششر کا لاؤس ہو گا وہ ہی ہو گا باقی پورا چھے لاکھ کیجی کا مان کے چلیئے پانچ لاکھ کیجی پیلٹ نکل جائیں پانچ لاکھ کیجی کو اگر بارہ سے بھی گناہ کر لیجئے تو ساٹھ لاکھ روپے ہوتے ہیں دس اکڑ سے آپ ساٹھ لاکھ کی اکنومی میں آسکتے ہیں کیا نہیں آسکتے ہم کو انڈسٹری کا سہارہ لینے ہی پڑے گا آپ دیکھئے کہ آپ کسانوں کی بات کا بیجتا بھی ہوگا چلو ہم بیجتا بھی ہوگا پر انپوٹ کسٹ کتنی بھیانک ہے میں تو آپ کو جیرو پروفیٹ نہیں بتائے گا اور میں آپ کو ایک بات بول رہا ہوں کہ کسان کی انپوٹ کسٹ ہی جو ہے اگر جیرو ہو جائے نا تو اس سے بڑا راجہ کوئی نہیں ہم جیرو انپوٹ کسٹ میں کام کرتے کہیں صرف کٹنے جاتے اگھانے نہیں جاتے ہمارے جیرو مینٹیننس ہم کوئی مینٹیننس پانچ سال چھ سال ہوگئے ہم کوئی مینٹیننس نہیں کرتے پچھلے سال سے بلکل بند ہے ہم نے سو روپے بھی نہیں خرچ کی ہوں ہمارے ڈرپ کے پائپ کہیں کٹ بھی گئے ہیں تو ہم نے اس میں پانچ روپے کا جوائنٹر نہیں لگایا کیونکہ اس کا کارن ہمیں جرورت ہی نہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ جیسے ہم بیمبو چار کول بناتے ہیں چار کول کاسمیٹک بناتے ہیں بلیک بیوٹی دلٹی میٹ ڈی ٹھ سو گرین بیمبو چیک ایک ہمارا اپنا ریسرچ پروڈکٹ ہے بیمبو سالٹ مطلب بیمبو چار کول بھی بنانے والے ہم انڈیا کے پہلے آدمی ہیں بیمبو سالٹ بنانے والے بھی آدمی ہم پہلے ہیں اس کا ریٹ جو ہے نا امیزون اور فلپ کارڈ میں دیکھ لی چار آزار روپے کلو کا ریٹ ہے بھاٹی آجی ہم آئے آپ نے ہمیں سمیں دیا اور بہت گیانوردک باتیں بتائی ہم آپ بہت دھنیواد ادا کرتے ہیں اور امید ہے کہ جس پرکار آپ نے ہمارا گیانوردھ دھنیا آگے بھی کرتے رہیں گے نمسکار نمسکار دیکھیں میں بھی آپ کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آتھتے کا موقع دیا میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں میرے